بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام ایڈوائزر کے پیارے دوستو یاد رہے کہ میدے مسانے اور جگر کی گرمی جیسے مسائل صرف مردوں کو ہی نہیں بلکہ عورتوں کو بھی درپیش ہوتے ہیں جس سے ہاتھ اور پاؤں کے تلوے جلنے لگتے ہیں دل گھبراتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے سر پر وزن رکھ دیا ہو اور مزاج چڑچڑا ہو جاتا ہے یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب خون میں اس ایک چیز کی تھوڑی سی زیادتی ہو جاتی ہے جسے طبی زبان میں سفرہ کہتے ہیں جسم میں یہ سفرہ وی مادہ خارج کرنے کے لیے قدرت نے انسان کو ایک ایسا تحفہ دیا ہے جو لاکھوں نہیں چند رپوں میں مل جاتا ہے جس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ چیز کیا ہے اور آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے مکمل تفصیل آپ کو بتائی جائے گی بس آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مسنا ہو جائے اور درود پاک والی برکت کی دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک کر کے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں تاکہ برکت والی دعا میں آپ بھی شامل ہو جائیں پیارے دوستو آج کل کی خوراکیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کے جلنے کی شکایت بہت زیادہ موصول ہوتی ہیں کیا مرد اور کیا خواتین کیا بڑے اور کیا چھوٹے سب ہی ہاتھ پاؤں کے جلنے کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں اور اس ہاتھ پاؤں کے جلنے کی پیچھے کی وجہ آپ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں وہ ہے خون میں سفرہ کا پیدا ہونا خون میں فاسد مادوں کا پیدا ہونا اور اس خون کی جب تک صفائی نہیں ہوگی آپ کو میدے اور جگر کی گرمی کے شکایت بھی رہے گی اور ہاتھ پاؤں بھی جلنا بند نہیں ہوں گے ایسے میں اگر آپ ڈاکٹرز کے چکر لگائیں گے تو وہ آپ کو مزید گرم دمائیں دیں گے جو آپ کی گرمی کو دور نہیں کریں گی بلکہ آپ کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ایسے میں آپ اس قدرتی نسخے کا استعمال کریں انشاءاللہ آپ کے جگر اور میدے کی گرمی بھی دور ہو جائے گی اور ہاتھ پاؤں کی جلن بھی ختم ہو جائے گی یاد رہے کہ میڈیکل عدویات کے اندر مختلف قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں جن کے مختلف سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں جبکہ قدرتی اشیاء میں کوئی کیمیکل نہیں ہوتا اور یہ کسی بھی قسم کے نقصان سے خالی ہوتے ہیں اس لیے چاہیے کہ جگر اور میدے کی گرمی کا علاج قدرتی نسخے سے ہی کیا جائے عدویات کھا کر ان کو مزید خراب نہ کیا جائے تو چلیئے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ قدرتی چیز کیا ہے اور اس کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے پیارے دوستو میدے، مسانے اور جگر کی گرمی کے علاج کے لیے آپ کو دو قدرتی چیزیں درکار ہوں گی اس نسخے کے لیے آپ کو آلو بخارے اور عملی چاہیے ہوگی جو کہ آپ کو مارکٹ سے بہ آسانی مل جاتی ہے کسی بھی پنساری کے سٹور سے عملی اور آلو بخارہ لا کر گھر پر رکھ دیں رہا سوال یہ کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کا مکمل طریقہ بھی جان لیں یہ طریقہ آپ کو ایک گلاس یعنی ایک خوراک تیار کرنے کا بتایا جا رہا ہے آپ نے اگر زیادہ مقدار میں یہ نسخہ تیار کرنا ہے تو اسی حساب سے مقدار بڑھا سکتے ہیں آپ نے آلو بخارے کے ساتھ دانے اور عملی کے پانچ دانے لینے ہیں زیادہ تر یہ صاف ہوتے ہیں ان کو دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی اگر گرد وغیرہ لگی ہو تو آپ اس کو ہلکے ہاتھ سے دھولیں دھونے کے بعد مٹی کے برطن میں یا پھر شیشے کے گلاس میں صاف پانی لیں اور ان کو اس پانی میں ڈال دیں اور رات بھر کے لیے بھگو کر رکھ دیں کہا جاتا ہے کہ کچھی مٹی کے برطن سے اثر دس گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لیے کوشش کریں کہ مٹی کا برطن مل جائے تو اس میں بھگویں ایک بات یاد رہے کہ اس کو کسی دھات کے برطن میں نہیں بھگونا کیونکہ ایسا کرنا بجائے فائدے کے نقصان دے ہوگا رات بھر بھگونے کے بعد جب صبح اٹھیں تو ہاتھ سے اچھی طرح مسل کر ان کی گھٹلیاں نکال لیں اور اس میں حسب زائقہ مٹھاس ملا کر سات دن تک یہ نسخہ مسلسل استعمال کریں انشاءاللہ جسم میں ٹھنڈک پڑ جائے گی یہ نسخہ انتہائی سادہ اور صدیوں سے آزبودہ ہے یہ خون میں سفرہ کو نعمل کرتا ہے اور جگر میدے اور مسانے کی گرمی ٹھیک کرتا ہے جن لوگوں کے ہاتھ پاؤں جلتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زبردست نسخہ ہے وہ اس نسخے کا استعمال کریں ہاتھ پاؤں کی جلن ختم ہو جائے گی خود بھی اس نسخے کا استعمال لازمی کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی بہن بھائی بھی اس نسخے سے استفادہ کر سکیں پیارے دوستو موسم گرمہ میں تو خاص طور پر اس کا استعمال کرنا چاہیے بلکہ اس کے فوائد ایسے ہیں کہ سارا سال ہی اس کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ آج کل ہماری جو خوراکے ہیں ان کی وجہ سے ہر شخص کے میدے جگر اور مسانے میں گرمی پائی جاتی ہے فاس فوڈ اور باہر کے کھانے کا شوق رکھتا ہے جو صحت کے لیے نقصان دے ہوتے ہیں فاس فوڈ کھانے والوں کو چاہیے کہ خاص طور پر اس نسخے کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں تاکہ ان کے خون کی صفائی ہوتی رہے دوستو یاد رہے کہ آلو بخارہ ایک ایسا پھل ہے جو اپنے اندر بے انتہا طبی فوائد رکھتا ہے اور یہ انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور پھل ہے اس میں پروٹین، کیلشیم، فاسفورس، آئرن، نشاستے دار اجزاء وائٹمن اے، بی اور سی کافی مقدار میں پائے جاتے ہیں ماہرین کے مطابق ایک پاؤ آلو بخارے میں دو روٹیوں کے برابر طاقت ہوتی ہے انسانی میڈک اس کو دو سے تین گھنٹوں میں حضم کر لیتے ہیں گرم مزاج لوگوں، بیماری کے بعد کمزور ہو جانے والے لوگوں اور حاملہ خواتین کے لیے یہ ایک انمول نعمت ہے جبکہ اس میں موجود وائٹمن بی سکس ہمارے آسابی نظام کو مضبوط بناتا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ آلو بخارے کا مزاج سرد اور تر ہے اس کے باقاعدہ استعمال سے کولیسٹرول کو بھی کافی حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے دماغ کے لیے یہ ایک بہترین ٹونک ہے بد مزاج لوگوں کے لیے بھی بے حد مفید غزہ ہے کیونکہ اس کے استعمال سے مزاج خوشکوار ہو جاتا ہے نیند کی کمی کا شکار لوگوں کو اچھی نیند کے لیے اس کا استعمال باقاعدگی سے کرنا چاہیے اگر آپ کو اکثر ذہنی دباؤ یا تناؤ ہوتا ہے تو آپ کسی بھی دبا کی بجائے آلو بخارہ کسرت سے کھانا شروع کر دیں چند ہی دنوں میں آپ کافی بہتری محسوس کریں گے جلد کی بیماریوں میں آلو بخارے کا استعمال کے ساتھ ایک گلاس شربت اناب روزانہ پینے سے فائدہ ہوتا ہے اگر آپ اپنے پتے میں پتری بننے سے روکنا چاہتے ہیں تو آلو بخارہ روزانہ کھانا اپنا معمول بنا لیں اگر اس کا موسم نہ ہو تو خوشک آلو بخاروں کو ہی بھگو کر استعمال کر لیا کریں اس عمل سے تو بعض اوقات پتے میں موجود پتری بھی پگھل کر نکل جاتی ہے جبکہ یہ گردے اور مسانے کی پتری کو بھی توڑ دیتا ہے مسانے کی حرارت اور خون کی تیزابیت دور کرنے کے لیے یہ پھل بہت مفید ثابت ہوا ہے جن لوگوں کے ہاتھ پیر جلتے ہوں پاکھانا کھل کر نہ آتا ہو روزانہ صبح کا ناشتہ اسی پھل سے کیا کریں ایک سے دو ہفتوں میں ہی ان کی یہ شکایت دور ہو جائیں گی آلو بخارہ کھانے سے چربی بھی تحلیل ہو جاتی ہے جن لوگوں کو اکثر پیٹ میں گیس کی شکایت رہتی ہے یا جن لوگوں کا پیٹ بڑھا ہوا ہو تو وہ لوگ ناشتے میں صرف یہ پھل کھائیں اس کے ساتھ ساتھ میٹھی اور تلی ہوئی چیزیں کھانا چھوڑ دیں اور دن میں دو بار لیمو کی شکنجبی پی لیا کریں تو چند ہی ہفتوں میں بڑھا ہوا پیٹ کم ہو جائے گا ماہرین کے مطابق خوشک آلو بخارے کا استعمال آپ کو آنٹوں کے کینسر سے بچاتا ہے اس میں کچھ ایسے انٹی آکسینٹس پائے جاتے ہیں جو کینسر کے خطرات کو نہ صرف کم کرتے ہیں بلکہ کینسر ہونے کی صورت میں اس مرض کے علاج میں بہتری آ جاتی ہے جبکہ بلڈ کینسر کے مرض میں بھی اس کا استعمال بہت مفید ہے یہاں تک کہ اگر کینسر ابتدائی مرحلے میں ہو تو صرف اس کے باقائرہ کھانے سے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے وہ لوگ جو گردے کے مریض ہیں یا وہ جن کو پیشاب رک رک کر آتا ہوں ان کے لیے آلو بخارے کا استعمال اکسیر ہے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آتا رہے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حرز و امان میں رکھے آمین